تنتازہ بھائی منتازہ تنتازہ منتازہ ویدی کپچار ہربل چائے جسے پیتے ہی آپ کا دن بن جائے کیا کوئی اسی چائے آپ نے سنی ہے جو آپ کو سواد بھی لگے اور آپ کے شریر کے لیے فائدے مند بھی ہو جی ہاں ایسی ہی ایک چائے ہے ویدی کپچار ہربل چائے ایسی چائے جس کا انبھاو آپ کو پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا جس کا سواد بھی ہے لا جواب اور جو گونکاری ہے بے حساب تو آج ابھی اور اسی سمیں آپ مانگوا لیجئے ویدی کپچار ہربل چائے یدی آپ فٹ ہیں تو صدا فٹ رہنے کے لیے سیون کریں ویدی کپچار ہربل چائے کا یدی آپ اس کا سیون نیمت روپ سے کرتے رہیں گے تو یہ ہربل چائے بہت سی بیماریوں کو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی روک تھام کرنے میں آپ کی سہائتہ کرے گی یدی آپ کو سٹریس ہے یدی آپ کو دماغی تھکان ہے یدی آپ خود کو شاریرک روپ سے تھکا ہوا پاتے ہیں تو آپ کو بھی پینی چاہیے ویدی کپچار ہربل چائے تو آج ہی آرڈر کر مانگوائیں ویدی کپچار ہربل چائے دوستو ویدی کپچار ہربل چائے انٹی آکسیڈنٹ ہے جو آپ کی ہر طرح کی تھکان کو پل بھر میں چھو منتر کر دینے میں خوب مدد کرتی ہے اور یہی نہیں ویدی کپچار ہربل چائے کے نیمت سیون سے موٹاپے شگر بلڈ پریشر ہارٹ سے جڑی بیماریوں نیند میں کھر راٹے لینے کی سمسیا یا پھر اندرہ جیسی دکتوں سے چھٹکارہ دلانے میں بھی ویدی کپچار ہربل چائے اتیدک مددگار ہے ایک چائے اور اتنے کارگر اپائے شاید آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ ریالٹی بائٹس جو ویدی کپچار ہربل چائے سے سیدھے سیدھے لاپ پانے والے لوگوں کی ہیں پہلی کلپ آپ کو دکھائی جا رہی ہے ان صاحب کو خرارٹے لینے کی بیماری تھی جی ہاں خرارٹہ لینے بھی ایک بیماری ہے مجھے دو ٹائی مجھے جا کے نیند آفتی دی مجھے ہرٹ کی بلوکیشتی ہندر پرسنٹ تو بچکل آئیورویدک کا بیچار بنا اب میں لگ باپ نے آپ کو ہندر پرسنٹ ٹھیک محسوس کر رہا ہوں اپنے بچا دیا بہے بہت بڑی ہے یہ تو یہ تو امرت ہے یہ تو کئی بیماریوں میں کام کرے آجی خرارٹے میرے بند ہو گئے چوستی محسوس کرتے ہیں اور ہر ایک آدمی کون ہی لے لے بچے تو سوست کو بھی آتے بچے پریشاند کارتے ہیں پاپا جی آلانکہ تھوڑا دوس ہو اس سے بھی میر تھوڑکے ہردیڈ پرسنٹ راہت مل گی تاں کہ بچوں کو پریشاند ہو گئے پہلے تو بہت زیادہ کارٹے تھے مادر کو بھی دے، سسٹر کو بھی آتے دے، انہوں نے بہت سار پڑھا ہے۔ تم دوڑوں کو بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، چاروں بھی ٹھیک ہے۔ اپنی ایج کے ساپ سے دوسروں کو ملے راہ دونگا بھی جیے پی جی اور میں آج بھی ان کے دوسری لوگوں کے لیے خرید کے لے کے جا رہا ہوں۔ خرناطو کے لیے میں نے اپنا میں پرسنل انواب بتاؤں اس کے لیے مجھے بیسٹ ریلٹ ملی ہے اس کے لیے۔ جہاں میرے کئی سالوں سے میں اس کے لیے کافی پریسان تھا، میں نے ابھی اس کو ایک مہینے کے لیے یوچ کیا اور قریب مجھے ساٹھ سے ستر پرسنٹ خرناطے میرے اس سے بند ہو گئے۔ بہت بہت ہی فائدہ ہوگا ہے میں اب دوارہ کے لیے نہیں سپیشلی بیٹا دکھاتے ان کو دوسری چاہیے ہی نہیں چاہیے ہی نہیں، یا دیکی من فردی ہزمن کو بھی دی، ان کے خرناطے بیلکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ہمیں سونے میں پیرے ہیں، ہم سات میں سوتے تھے تھا لب سے وہ چاہے پیرے ہیں، بلکل بھی خراتے نہیں ہو رہنکے۔ میرا بیٹا بڑا خوشیاں، میرا بیٹا بڑا خوشیاں، میرا بیٹا بیٹا بھی بڑا خوشیاں، میرا بیٹا بھی ختم ہو گیا۔ ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا؟ اچھا جی، چھوٹی بچی ہے پانچ چال کو وہ بھی خراتے کرتی تھی، وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ ان کا تو یہ کہنا تھا، کھڑیتے ہوئے بندہ ہیں۔ کیوں بچی؟ میں تھی بولتا تھا کہ جو بولتے تھے نا، میں بولتا تھا کہ کھڑتا وہ بندیاں آئی سے بولتے ہیں ان کے۔ میں نے دباہی پی آئی ہر بلٹی تو میں نے سوچا کہ یہ باسٹ میں بہت اچھا ہے۔ تو دیکھا آپ نے یہ کوئی ایکٹر نہیں تھے۔ میترو، ویدک اپچار کے ڈاکٹرز کی لگاتار کی گئی محنت اور شود کا پرینام ہے، ویدک اپچار حبل چائی۔ ایسی چائی جو پی یہ بھی ہے، سوادشت بھی ہے اور عوشدی بھی ہے۔ جو کیفین فری ہے جس کے سیون سے تن، من اور مستشک میں سکاراتمہ کورجا کا سنچار ہوٹتا ہے۔ ویدک اپچار حبل چائی انیک بیماریوں کے اپچار کا تو دعویٰ نہیں کرتی ہے، کنتو یہ بیماریوں کی روک تھام میں اتیدھک سہائک صدح ہوتی ہے۔ یدی آپ گھٹنا ریپلیس کروانے کا من بنا چکے ہیں تو رکی ہے۔ یدی آپ ڈائیبیٹیز سے گرست ہیں تو پھر سے ہمت باندھئے اور ذرا رکی ہے۔ سوگر کم ہوگی، اینرڈی آگی ہے۔ سوگر کتنی تھی پہلے آپ کی؟ میری ساڑھے تین سو، ساڑھے تین سو چال سو رہتی تھی تھی؟ اب کتنی اینرڈی ہے آپ کی سوگر؟ اب ان کی دو سو پچتتر ہے کنی باری ہے۔ دو سو پچتتر ہے۔ کافی کچھ اپنی ہویا ہے اس سے، ہمیں اربار ٹی پینے سے بہت فرق پڑا ہمیں۔ میں دلکل شریم ایک اینرڈی سی آگئی ہے اس کو پینے کے بعد میں میں تو میں از اتنے لے کے جاؤں گا لیکن تو دے نہیں ہے کسی بابا کئیوں نے کئیوں نے کئیوں کو چیک کر آیا ہے لوگوں نے بہت اچھی چیز ہے، اس کو دیجئے ہمارے کو بھی لیا کرنا جب آپ کو دلکل لیا کر دیں گا دو کلو میٹ کم ہو گیا، بیٹی نے بھی پی ہے، بیٹی کا تین چار کلو مجن کم ہوگا ابھی مہینہ ہی ہوا ہے، میں تو یہی کم ہوں گی کہ جو بھی پی ہے وہ سرول چاہی ہی پی ہے، بہت اچھی ہے، بہت بڑی آ چاہی ہے دو کلو کم ہو گیا، میں سب بھٹھوڑے چھولے کھا رہی ہوں، سموسے کھاتے ہیں، تلی مٹھی کھاتے ہیں میں رہا تھا کہ سبھی چیزیں کھا رہے ہیں میرا کم سے کم پانچ کلو ویٹ کم ہو گیا، یہ تین مہینے کا چیٹ لیا تھا، میں نے پہلے گیش ٹک وغیرہ ہو جاتی تھی، وہ نہیں ہے اور سوستی آتی تھی وہ بھی نہیں ہے، اور میرے ہز بین میں ملی تھی ساتھ ساتھ ان کا بھی دو کلو ویٹ کم ہو گیا ویٹ کم ہو گیا، میری یہ باز و با دو سب بلوز ہو گی ہے بلوز ہو گی؟ اور کچھ لیے رہی ہیں، میں دعوی، اس طرف کھر بلٹی ہی لے رہی ہوں بہت فرک پڑا مجھے، خود کو بھی بہت تھرکہ بان محسوس ہوتا ہے مجھے ٹیم سے میرا ویٹ پڑا ہو گا تھا، جو بلکل کم نہیں ہوتا تھا اور ایک مہینے میں ایسے لگ رہے ہیں جیسے بہت جلدی کم ہو گیا اور آپ بہت جلدی ویٹ کم ہو گیا، میرے کو دیکھ سکتے آپ کتے جلدی کم ہو گیا میں انیس سو بیاسی سے یہ بتاتا ہی آ رہا ہوں آج ساری دونیا نے مالیا کہ جو ایک رونا وارس ہے یا اور دوسرے وارس میں جو حربل چاہے بہت ہی اچھا لاب دیتی ہے کیونکہ یہ بھارت سرکار نہیں مانیا اور ایک ایک بڑے سے بڑے ڈاکٹر نے بھی اس پر اب مہر لگا دیا ہے اس لئے آپ نے کسی طرح کی اب چنتہ کرنے کی دوست تو ضرورت نہیں ہے یادی آپ ہارٹ سرجری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو تھوڑا سا سمائے لیجئے اور صرف نبے دن یعنی تین مہینے ویدی کپ چار ہربل چائے کا نیمت سیون کیجئے اور پھر فرق دیکھئے کیونکہ شریر کی صفائی یعنی شریر کی شدھی کرنے میں تین مہینے یعنی نبے دن کا وقت لگتا ہے میرے سانسوں میں جیسے چڑھتی تھی سانس تو اس میں ابھی میری کم ہوئی ہے کپتے میں ہی میرے بہت اچھا لگیا ہے اور مطبع میں ایسا لگے میں بلکل کھیکی ہو جا ہوں اتنا سام میرے کو بھوک لگتی تھی گیس خانا نہیں چڑی چڑا پر نید اور اسے بھاتھی نید اتنی اچھی اور سانتی سب سے زیادہ مجھے سانتی ہے جو میرا منی نہیں لگتا تھا ٹیمشن اتنا تھا گھر کا کوئی ٹیمشن نہیں ہے ایسا ہی پڑی ہے اب ہاپس کرنے جاؤ گی ملہ دو آگری جی دو آیا کھارے گا تو ہاں اب نہیں ملہا بہت سال سے کھارتی دو مہنے ہوگی نہیں ہاں مجھے تو بہت جا دا میرے پیار تو بلکل ایک دم ٹھیک ہو گیا بلکل اتنا گندے پیار تو میرے بلکل ٹھیک ہو گیا ایک دم اور کبجی میرے بلکل پیٹ بلکل صاف ہو گیا اور جی گردان سوتے سمیں ایسا میرے درد کرتی اب نہیں کرتی اور یہ انگلیاں سن یہ نہیں ہوتے ہیں آپ کو سو کے سنے پر کچھ سنو جاتے ہیں یہ سننی ہوتے ہیں اور نہیں میرے گردان میں دھوڑتا آرام سے سوتی ہوں میرے بلکل آرام سے ہمیں نے بتایا کہیں ہوں کہ مانگ آپ چاہے بہت اچھی ہے یہ میرے دھر میں تو میرے بہو بھی پیتی ہیں میرے بیٹا ہی پیتا ہے میرے بیٹا جیسے جیسے گلے ملکوں میں جمتا تھا وہ بھی نہیں جمتا کافی ہوتے تک مجھے چاہ سے بہت ہی فائد ہے بہت ہی جا اب میں آپ کو کوٹ دوار اتراخند میں لے کے چلتا ہوں جہاں پہ ہمارا آسرم ہے جہاں پہ ہم نے بہت سی جڑی بوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر پہاڑوں پہ جو نیچرل جڑی بوٹیاں ملتی ہیں جن کو ہم تڑواتے ہیں ان کا پھر صفائی کرتے ہیں تو آسرم بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور جو ہمارے وہاں پہ بیجی ہیں ان سے بھی آپ کو پریچھے کراتا ہوں یہ ویدک آسرم گرکل مہاویدلے کنو آسرم ہے اور یہ بہت پراثین مہرشی کنو کا تپوون رہا ہے سکونتلا یہاں پر پلی ہے ویر بھارت جس سے ہمارے دیش کا نام بھارت ورس پڑا اسی کا یہ جنم ستھل ہے ہم نے جو ہے پچاس ورس یہاں رہ کر کے میں نے انبھاو کیا ہے کہ یہاں اوشدیوں کا بھنڈھار ہے اور عدود اوشدیاں ہیں جو بلکل پردوسرن رہیت ہے اورگیانک ہیں نیچرل ہیں کسی نے لگائی نہیں پرماتمہ نے سوتے ہی یہاں پر پیدا کر دی ہیں جیسے حلدو ہیں اور آپ کا اپا مارگ ہیں اور دوسرا بچھو گھاس ہیں ہم جو ہیں اپنی ہرولٹی جو بنا رہے ہیں ان کا رس نکال کر کے ان کی گھٹائی کرتے ہیں اس کی ایک ایک مہینہ بھاونہ ہی دیتے ہیں وہ اور بھی عدود ہو جاتی ہے اور بڑی لابکاری ہے آروید بہت ہی مہان ہے یہ صدیوں سے ہے اس کی کوئی گاتھا تو گائی نہیں جا سکتی اس میں بس ایک ہی چیز ہو گیا اب یہ بزنس بن چکیا ہے دوستو یہ کیوں مہنگی پڑتی ہیں اس کا کیا کارن ہے جو ہمارے کو ہرف سپلائی کرتے ہیں میں انہی کے مکسے آپ کو خود سنوا دیتا ہوں کہ ہمیں کیوں مہنگی پڑتی ہیں مارکٹ میں ہر چیز کا بہت سارا ریٹ ہے لیکن جو سب سے اچھا مال اور سب سے اچھا ریٹ ہے اس پر بنسل جی جاتے ہیں اور وہ ہی مال ہم ان کو سپلائی کرتے ہیں یہ مندر میں میں اس لئے اٹھا ہوا رہا ہوں کیونکہ اس سے بڑی کوئی سچائی ہے نہیں آپ کی ایک ایک صحت کا سوال ہے ٹھیک کرنا نہ کرنا تو پرماتما کے ہاتھ میں ہے لیکن میری جتنی بھی کوششش ہے آپ کو اچھی سے اچھی یعنی جو ہر وید ہے وہ آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں اسی لئے آج ہی جس طرح سے ہم اپنی گاڑی کی سروس کرواتے ہیں اور وہ صحیح چلتی رہتی ہے جس طرح سے ہم اپنی گاڑی کی سروس کرواتے ہیں اور وہ صحیح چلتی رہتی ہے اسی طرح سے ویدی کوپچار ہربل چائے ہمارے شریر کی بھی سروس کرتی ہے اور ہمارا شریر سوست دھنگ سے چلتا رہتا ہے لیکن ویدی کوپچار ہربل چائے کے نیمت سیون سے ہم بڑے بڑے اسپتالوں کا چکر لگانے سے اور ان کے بڑے بڑے بلز چکانے سے بھی بچ سکتے ہیں تو سوچنا چھوڑیے اور ویدی کوپچار ہربل چائے کے لیے ابھی آرڈر کر دیجئے پیلے 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 را بھئیا پیلے حربل چائے میں نے آپ کا پروگرام ٹیو پر دیکھا تھا جس میں آپ نے حربل چائے کی جو بنا من کی تھی تو وہ میں نے لنا سٹارٹ کیا میں نے قریباً ایک مینہ پیا جو میں مجھے ساسنے میں تھوڑی تکلی فو رہتی مجھے کھلا رکھے جہاں پہ بریتھ کارنا پڑتا تھا اسی جگہ ابھی آرموست مار دن 50% ریلیف ہے کافی ہاتھ تک فری ہو رہا ہے ایک اٹھ رہا ہے کاف اس کی بجے سے ملت ہو گیا کاف اس میں قریبا 50% ریلیف ہے جو بھامرات ہوتے تھے مجھے تھوڑا جو مل میں تھوڑا الگ الگ بھرم آتے تھے تھوڑا سا لیکن وہ چاہی پینے سے میرا کچھ الگ ہی بات ہونے لگی ہے جب آپ ویدیک اپچار ہربل چائے کا آرڈر کرتے ہیں تو اس کا 90 دن کا کورس آپ تک پہنچایا جاتا ہے ویدیک اپچار ہربل چائے کا نیمت استعمال آپ کو ڈائیبیٹیز موٹاپا ہارٹ سے سمبندھت بیماری خرارٹے اور اندرہ جیسی بیماریوں سے روک تھام میں مدد پہنچا سکتا ہے اور آپ بڑے بڑے اسپتالوں کے چکر کٹنے سے بڑے بڑے بل بھرنے سے بچ سکتے ہیں ویدیک اپچار ہربل چائے روگوں کو جڑ سے ٹھیک کرنے کا دعویٰ نہیں کرتی کنتو ان کی روک تھام میں یہ اتی سہایک ہے آپ کو ویدیک اپچار ہربل چائے اس لیے پینی چاہیے کیونکہ اس میں ہے تلسی تلسی کو آیوروید میں شریر کے لیے سروتم مانا گیا ہے تلسی مانا سواستے کے لیے وردان ہے شریر میں کسی بھی پرکار کے نقصان کو ٹھیک کرنے میں تلسی اتی سہایک ہے اور ہاں یہ روگ پرتی روڈک شمتہ کو بھی بڑھاتی ہے اتنا ہی نہیں ویدیک اپچار نے ہربل چائے اور اپنی ان سبھی اوشدیوں کی گنووتہ کو اور بہتر بنانے کے لیے حکیم سید مہدی نکوی جی کا مارک درشن ایوام پرامرش بھی لیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ نکوی جی کی اس تجربے میں پچھلی نو پیڑھیوں کا آئیورویدیک انبھاو شامل ہے ویدیک اپچار کی ہربل چائے کو استعمال کرنا چاہیے جسم کا کوئی بھی فنکشن جگر سے مطالق ہو، میدے سے مطالق ہو پیپرو سے مطالق ہو، جمعہ سے مطالق ہو، خلق سے مطالق ہو بہت سے مریمانی ایسی ہے کہ جس کا نئی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی فائدہ کرے گی لیکن یہ چائے، یہ ہربل چائے اس کو بھی فائدہ کرتا ہے آپ کو ویدیک اپچار ہربل چائے اس لیے پینی چاہیے کیونکہ اس میں تلسی کے اترک ہری چائے یعنی گرین ٹی اشوگندھا دالچینی سنستھی کالی مرچ سوف جیرہ سویا لاغ چھوٹی الائچی تیج پتہ اور جاویتری آدھی کا بھی مشرن ہے آپ کو ویدیک اپچار ہربل چائے اس لیے پینی چاہیے کیونکہ اس میں ہے اشوگندھا جیہاں اشوگندھا آیو رو دھی یعنی اینٹی ایجنگ ہے یہ امر کو نینترت کرنے میں مددگار ہے ارثات اس کے سیون کرنے سے ہمیں پہلے بڑھاپا نہیں آتا ہے مطلب سمیہ سے پہلے ہم بڑھے نہیں ہوتے ہیں اشوگندھا من کو شانت رکھتا ہے سہن شکتی کو بڑھاتا ہے اندرہ کو دور کرتا ہے بلڈ پریشر کو نینترت رکھتا ہے دائیبیٹیز میں بھی کافی فائدہ پہنچاتا ہے اشوگندھا شریر میں آئرن کو بھی بڑھاتا ہے یہ دیکھئے پیپڑوں کی یہ حالت پیدیک اپچار ہربل چائے کے نیمیت سیون سے پہلے کی ہے اور تین مہینے کے لگاتار استعمال کے بعد آپ فرق بلکل صاف محسوس کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں ایسا اس لیے ہے کہ ویدیک اپچار ہربل چائے کیفین فری اینٹی آکسیڈنٹ ہے ایوام سو پرتشت پرکرتک ہے اس کے ساتھ ہی ویدیک اپچار ہربل چائے ویٹامین اے ویٹامین سی مگنیسیم زنگ کاؤپر آئرن اور کیلشیم آدھی کا بھی سورس ہے دوستو آپ کو ویدیک اپچار ہربل چائے اس لیے پینی چاہیے کیونکہ اس میں ہے ارجن چھال بالوں میں چمک لوٹ آتا ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے جوڑوں کے درد نیوارن میں سہائک ہوتا ہے ارجن چھال نسوں میں بڑے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے جسے ہارٹ کی بیماریوں کے لیے سب سے بڑا کارک مانا گیا ہے یہ دوچہ کی چمک کو بنائے رکھنے میں بھی اتی گنکاری ہے ویدیک اپچار ہربل چائے جی ایم پی دوارہ سرٹیفائیڈ ہے بھارت سرکار کے آئیش منترالے دوارہ پرمانت ہے دوستو آپ کو ویدیک اپچار ہربل چائے اس لیے پینی چاہیے کیونکہ اس میں ہے دالچینی دالچینی میں انٹی مائکروبیل انٹی کلوٹنگ آدھی گن ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ماترہ میں انٹی آکسیڈنٹ بھی موجود ہوتے ہیں اس میں مینرلز ہوتے ہیں دالچینی پولیفینول انسولین کو بڑھاتی ہے دالچینی کولیسٹرول کو کم کرتی ہے جس سے ہارٹ کی بیماریاں ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں یہ شریر میں فیٹ کو بھی گھٹاتی ہے اور آپ کے خون کو بھی ساپ کرتی ہے بیدیک اپچار ہربل چائے کے بارے میں کیا کہنا ہے بھارت سرکار کے راجی منتری ماننی شریف فگن سنگھ کلستے کا آئیے جانتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ اپکٹ بھی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایک راجی رہتی ہے نا اس کو لینا چاہیے اس سے سب لوگوں کو بھی لینا چاہیے اتنا ہی نہیں بیدیک اپچار ہربل چائے کانسٹیپیشن یعنی کبز کو بھی دور کرنے میں اتیانت مددگار ہوتی ہے اب آپ ہی بتائیے ایک انسان کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ایک کب چائے سے تو بس بیدیک اپچار ہربل چائے لے آئیے اور اس کے ایک ایک گھونٹ میں سواد کے ساتھ ساتھ سواستے کا بھی آنند پائیے جی ہاں اب آپ دن میں کبھی بھی بیدیک اپچار ہربل چائے پیجئے اور پھر نشچند ہو کر اپنا کام شروع کیجئے اس سے آپ کو ڈپریشن اور تناو سے رہت ملتی ہے ترو تازگی ایوام سپورتی کے ساتھ ساتھ آپ پورا دن اینرڈی محسوس کرتے ہیں پوزیٹیوٹی کے لیے تھکان مٹانے کے لیے اور اچھے کانسٹریشن کے لیے پیجئے بیدیک اپچار ہربل چائے بیدیک اپچار ہربل چائے جی ایم پی دوارہ سرٹیفائید ہے بھارت سرکار کے آئیش منترالے دوارہ پرمانت ہے دوستو ہر اچھی چیز کی نکل بازار میں آج بھک رہی ہے یادی آپ اسی ایک دم اریجنل بیدیک اپچار ہربل چائے لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر ابھی کال کر کے آپ اسے مانگوا سکتے ہیں تو دیئے گئے نمبرز پر کال کیجئے اور مانگوا لیجئے بیدیک اپچار ہربل چائے دولت کام نہ آئے گی سہت ساتھ نبھائے گی بیدیک اپچار ہربل چائے بیدیک اپچار ہربل چائے